اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ میں آیت نمبر چھبیس سے آیت نمبر تینٹالیس تک اکیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفاؤ سلامون العبادہ الذین استفاء امباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکن وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یا ذکرون اے بنی آدم بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث بھی اور پرہزگاری کا لباس بہت بہتر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیت حاصل کریں اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماباپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ قطن بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم اندکل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے موہ سیدھے یعنی قبلہ رخ کر لو اور خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاو پیو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اے نبی کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لئے بھی ہیں جو ایمان لائے جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں ہی کے لئے ہوں گی اسی طرح ہم آیتوں کو ان کے لئے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھارایا ہے چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو بھی اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھاراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہوں جو تم نہیں جانتے وَلَكُلِّ أُمَّتٍ عَجَل فَإِذَا جَا عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَتٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے تو جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو وہ اس سے لمحے بھر پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے اے بني آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں تو جنہوں نے پرہزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اَوْلَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو موت دیں گے تو وہ ان سے کہیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے اور وہ اپنی خلاب گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے قَالَتْ خُرُو فِي أُمَّ مِنْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ قُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتَّى اِذَا دَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَاءُلَا يَغَلُّونَا فَآتِهِ مَذَابًا زِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لَكُلِّنْ زِعْفٌ وَلَا كِلَّا تَعْلَمُونَ اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی بہن اپنے جیسی دوسری امت پر لانت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے تو ان کی دوسری جماعت ان کی پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا تو انہیں آگ کا دوگنا عذاب دے اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لئے دوگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَضُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ اور ان کی پہلی جماعت ان کی دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے تھے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا بے شک جی لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادُمْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَقَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ ان کے لئے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَلَائِكَ صَحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ انْتَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ لَوْلَىٰ أَنْحَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا عَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُرِسْتُ مُوْحَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا وہ ہم نکال پھینکیں گے ان کے نیچے نہر بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہرگز ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے اور انہیں آواز دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم ان عامال کے بدل وارث بنائے گئے ہو جو تم کرتے تھے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ آراب سورہ نمبر سات میں آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 43 تک 18 آیتیں سنی اس کا ترجمہ بھی سنا خلاصہ کچھ یوں ہے لباس کے بارے میں ذکر ہے زیب و زینت کے بارے میں ذکر ہے پھر اسی طرح آگئی یہ کہا گیا کہ شیطان کے بحقاوی میں نہیں آنا وہ کھلا ہوا دشمن ہے پھر کفار کی بہیائی کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ ننگے تواف کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرنا اچھے لباس کا انتظام ہونا چاہیے اچھا لباس پہن کے جانا ہے پھر اسی طرح یہ ہے ذکر آنے پینے میں لباس میں حضور خرچی نہیں کرنا اسراف کی ممانیت ہے اسے بچنا ہے پھر اس کے بعد حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی شرک کرنے والوں کو پتا چل جائے گا ان کو ان کے نصیب کا مل جائے گا جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ آپس میں کس طریقے سے لڑائی جھگڑا کریں گے اور ایک دوسرے پر لانتان کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے نیک لوگوں کا بڑا اچھا انجام ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں اب ذرا تفسیر ہو جائے آیت نمبر 26 اللہ تعالی نے لباس کے بارے میں اور زیب و زینت کے بارے میں ذکر کیا اے آدم کی اولاد ہم نے تم لوگوں کے لئے لباس اتارا تو ہم اور آپ جو پہنتے ہیں جو لباس ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے تو ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے کس طریقے سے اس کا انتظام کرایا لباس سطر پوشی کے کام آتا ہے آدمی کے جسم کو جو چیزیں چھپانے والی ہے اس کو لباس چھپا کر کے رکھتا ہے پھر اسی طرح ریشہ کے بارے میں آیا ظاہری زیب و زینت آدمی کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے مال دیا ہے تو وہ اپنے حساب سے اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتا ہے زیب و زینت اختیار کر سکتا لیکن آگے آیا وَلِبَاسُتْ تَقْوَا ذَالِكَ خَيْرِ زیب و زینت کے اندر بھی تکبر غرور غمڑ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر بھی سادگی ہونی چاہیے کیونکہ اصل چیز ہے تقوی اللہ کا ڈر اور خوف اس کے بعد ہے آیت نمبر ستائیس میں شیطان سے بہکاوے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اے آدم کی اولاد دیکھیں بار بار کہہ رہا آدم کے بیٹے آدم کی اولاد آدم کی اولاد بچو کیونکہ وہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دیتا ہے اور آدم علیہ السلام کو ماہ ہوا کو فتنے میں ڈالا ان کو بھاکایا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان سے ڈرو کس طریقے سے تمہارے ماں باپ کو بھاکا دیا تھا جتنی بے حیائی ننگا پر نظر آ رہا ہے آپ سمجھ جائیے کہ شیطان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور شیطان خوش ہے کیونکہ وہ چاہتا ہی ہے کہ سب لوگ ننگے ہو جائیں آگے ذکر ہے شیطان اور اس کے قبیلے کے لوگ تم کو دیکھ رہے ہیں لیکن تم لوگ اس کو نہیں دیکھتے یعنی لوگ شیطان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہم لوگ شیطان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جیسا کہ آیت میں ہے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر پچاس کیا پھر تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دوستی کرے اور شیطان سے بھی دوستی کرلے جی نہیں سب سے بہترین دوستی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے اور شیطان کے ساتھ یہ دوستی بری دوستی ہے اور یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا تاکہ لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں آگے کفار مکہ کے بارے میں آیا آیت نمبر اٹھائی سے آیت نمبر تیس کی درمیان کہ وہ لوگ بے حیائی کا کام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ لوگ کوئی غلط کام کرتے برائی کا کام کرتے تو یہ کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی پایا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے مشرقین ننگے تواف کیا کرتے تھے عورت بھی ننگے تواف کیا کرتی تھی مرد بھی ننگے تواف کیا کرتے تھے تو منع کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو عورتیں ننگے تواف کرتی تھی تو وہ کہتی تھی آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا جسم ہی ننگا ہے اور جو ننگا ہوگا اس میں سے اس کے لیے میں کسی کو حلال قرار نہیں دوں گی یعنی میرے جسم کا کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے گرچہ میں ننگی ہوں تو لوگ ننگے تواف کیا کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے جی ماں کے پیٹ سے ہم جیسے پیدا ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر بھی ایسے ہی رہیں اور ایسے ہی تواف کریں خان کعبہ کا تو منع کیا گیا ہے جی نہیں کہاں سے تم لوگ یہ لے آئے ہو اس کے بعد آگے ذکر ہو رہا ہے ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو تواف کے وقت بھی زیب و زینت اس طریقے سے یعنی لباس لے لو نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اچھا لباس پہن کے آؤ یا بنی آدم خضو زینتکم اندکل مسجد تو یہاں زینت سے مراد لباس لینا ہے جو سطر کو چھپا لے تو اچھا لباس پہنا جائے ایسا نہیں ہے کہ ادھر ادھر والا لباس پہنے بھئی اللہ کے دربارے میں حاضر ہو رہے ہیں تو اچھا لباس پہننا چاہیے پھر اسی طرح یہ ذکر ہے آگے وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کھاؤو پیو اور فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے تعلق سے فرمایا ہے یہ ہمارے لئے فائدے مند ہے سرانہ ترمزی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2380 مقداد بن مادی قریب کہتے ہیں سمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرا حالاکہ ابن آدم کے لئے ایسے چند لکمیں ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھے اور اگر کوئی ضرور ہی کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک سلس کھانے کے لئے ایک سلس پینے کے لئے اور ایک سلس سانس لینے کے لئے رکھے اب دیکھئے کہیں دعوت میں جاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں تو اتنا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں کہ چل ہی نہیں پاتے ہیں ایسا مت کیجئے پیٹ کا بھی حق ادا کیجئے کم کھائیے کچھ حصہ کھانے کے لئے کچھ حصہ پینے کے لئے کچھ حصہ سانس لینے کے لئے آیت نمبر 33 کے اندر حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے چند چیزیں جو حرام ہیں اس کا تذکر ہے تو پانچ چیزوں کا ذکر اس آیت کے اندر ہے آیت نمبر 33 میں آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو پھر اسی طرح گناہ کو ناحق ظلم کو پھر اسی طرح یہ چیزیں حرام ہیں کہ کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھاراتے ہو کوئی دلیل ہے کیا کوئی دلیل نہیں پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منصوب کرنا جو نہیں جانتے تو علم حاصل کرنا جانکاری لینا بہت ضروری ہے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعی بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر 5220 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشِ وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ باغیرت اور کوئی نہیں اس لئے اس نے ظاہر اور باطن تمام قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے اور جس قدر اللہ کو تعریف پسند ہے کسی اور کو پسند نہیں بلکل وہ تعریف والا ہے اس لئے ہم اور آپ ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کی شروعات بھی اسی سے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے جو جہانوں کا رب ہے آگے کہا گیا ایک آیت میں سورہ انام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطًا بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مج جاؤ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وَلَكُلْ اُمَّتٍ عَجْل ہر ایک امت کے لئے وقت متین ہے یعنی ہر ایک کا وقت متین ہے کوئی بھی آدمی وقت سے پہلے نہیں مرے گا اور کوئی بھی آدمی وقت کے بعد نہیں بچے گا ہر ایک کا وقت متین ہے جگہ متین ہے کہاں ان کو مرنا وہ متین ہے کم مرنا وہ متین ہے ہر چیز کا ملنا متین ہے ہر چیز کا ملنا کمبل سری ہے جو چیز اللہ تعالی نے اس کے لئے رکھی ہے وہ چیز اسے مل کے رہے گی جب تک وہ چیز نہ ملے وہ نہیں مر سکتا ہے جب وقت آ جاتا ہے تو نہ آگے نہ پیچھے محلت کسی کو نہیں ملتی آیت نمبر 3536 میں ذکر ہے تقویٰ کی زندگی کا فائدہ کیا ہے تقویٰ کی زندگی اگر اختیار کریں گے تو بڑا فائدہ ہے جنہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی اپنے آپ کو صدھار لیا تو وہ غمگین نہیں ہوں گے اور نہ وہ گھبرانے والے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن لوگوں نے تکبر کیا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو لوگ اللہ تعالی پر جھوڑ بانتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں کہا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی پر جھوڑ باندے اور اللہ تعالی کی آیتوں کا انکار کرے تو یہ لوگ ظالم لوگ ہیں کیونکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یہی لوگ ہیں ان کو ان کے نصیب کا لکھنا مل کے رہے گا ہر ایک کو اپنی اپنی نصیب کا لکھا ہوا مل کے رہے گا سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر انہتر اور ستر پر غور کیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوڑ باتتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے دنیا میں چند سامان ہے دنیا میں پھر ہماری طرف ان کو لوٹ کے آنا ہے ہم سخت عذاب ان کو چکھائیں گے جس کا وہ لوگ انکار کرتے تھے آگے آیت نمبر اٹیس اور انتالیس کے اندر ہے جہنمیوں کا باہم جھگڑا ذکر کیا جا رہا ہے کس طریقے سے وہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے قَالَتُ خُرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَىٰ يَظَلُّونَ فَآتِهِمْ عزَابًا زِعْفًا مِنَ النَّارِ تو بعد والے کہیں گے پہلے والے کے لیے اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تو ان کو دگنا عذاب دے دیکھئے اس لئے لوگوں کے چکر امت رہیے اپنی فکر کیجئے ورنہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن لوگ گھبرائیں گے ایک دوسرے پر الزام دیں گے لیکن کچھ بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے پھر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا ان کو بھی دگنا عذاب ملے گا اور تم کو بھی دگنا عذاب ملے گا کس نے کہا تھا ان کی بات ماننے کو ذرا اپنی اقل کا استعمال تو کرتے اس لئے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کر رہے ہیں فلانے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہئے القیامت کے دن کسی کی سرداری نہیں چلے گی آئیے اور بھی آیتوں پر غور کریں سورہ احضاب سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر 66-68 پر غور کریں جس دن چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی بات مانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تو ان لوگوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا اے ہمارے رب تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لانت بھیج لیکن وہاں افسوس کرنے سے کیا ہوگا اس لئے دنیا کے اندر اقل کا استعمال کرنا کل قیامت کے دن کسی کی سرداری کام نہیں آئے گی آگے آیت نمبر 40 اور 41 پر غور کیجئے جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں آسمان میں ان کے لئے دروازے نہیں کھلتے جنت کے اندر وہ لوگ داخل نہیں ہوں گے دروازے آسمان کے نہیں کھلیں گے جنت میں نہیں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے سراخ میں اونٹ جو ہے وہ گھس جائے کیسے سوئی کی سراخ میں اونٹ گھس سکتا ہے کوئی نہیں سکتا جس طریقے سے وہ محال ہے سوئی کے سراخ میں اونٹ نہیں گھس سکتا اسی طریقے سے کافر لوگ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان لوگوں نے انکار کیا ہے پھر آگے ہے نیک لوگوں کا تذکرہ آیت نمبر 42 میں نیک لوگوں کا انجام اچھا ہونے والا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہی لوگ جنتی ہیں ان لوگوں کے لئے فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل سے کینہ کپٹ حسد جلن سب کو ختم کر دے گا وہاں وہ لوگ پیار محبت کے ساتھ سب کے ساتھ رہیں گے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے جس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی توفیق دی اور اگر اللہ تعالیٰ یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم سیدھے راستے پر آنے والے نہیں تھے اسی طریقے سے ہمارے پار رسول جو آئے وہ حق بات کو لے کر آئے کہا جائے گا جاؤ تم جنت کے وارث ہو جاؤ کیونکہ تم لوگ عمل کرتے تھے تو کوئی بھی آدمی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے جنت میں جائے گا لیکن عمل جو ہے اللہ کے رحمت ملنے کی امید ہے اس لئے عمل کیجئے تاکہ اللہ کے رحمت ہمیں حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ